السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے اولاد کو بددعا نہ دیں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اسی موضوع کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں بساوقات والدین کسی بات کو لے کر کے اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو اپنے مو سے بہت سارے ایسے جملے ادا کرتے ہیں والدین ماباب بچوں کے جو بچوں کے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے کبھی بچوں کے لیے بری دعاؤں والے الفاظ بھی مو سے ماباب کے غصے میں ادا ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا چاہیے اس سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے آئیے اسی سسلے کی ایک حدیث دیکھتے ہیں سنن ابو دعود حدیث نمبر 1532 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعو علیہ انفسکم فرمایا تم اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کے لیے بددعا نہ کرو اور آگے فرمایا ولا تدعو علیہ اولادکم اور تم اپنی اولاد کے لیے بددعا نہ کرو یہی اصل جملہ ہمارے موضوع سے مطالق ہے اور آگے مزید اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ تم اپنے خادموں کے لیے بددعا نہ کرو اور آگے فرمایا تم اپنے مال کے لیے بددعا نہ کرو کیونکہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کر لی جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جب ہم اپنے مو سے اس طرح کی جملے ادا کر رہے ہوں اپنے مو سے اس طرح کے بددعائیہ الفاظ بول رہے ہوں وہی وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور اللہ تعالی فیستجیب لکم اور اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کر لے اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کر لے چنانچہ اس کے بدلے میں تمہیں نقصان پہنچ جائے میرے بھائیو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کبھی بھی ہم ناراض ہوتے ہیں کبھی بھی ہم غصہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے ہم اپنے موں سے کیا بول رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کبھی بھی جذبات میں آ کر کے غصے میں آ کر کے اپنے موں سے وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے جس سے ہمیں نقصان پہنچے اسی لئے زبان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور زبان کی حفاظت کے بدلے جنت کی دمانت کا وعدہ کیا گیا ہے جنت کی گھارنٹی دی گئی ہے تو ہمیں اپنے اولاد کے لئے بددعایا جملے اپنے موں سے نہیں ادا کرنا چاہیے اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کریں چاہے اولاد کی طرف سے کسی وقت تکلیف ہی نہ کیوں پہنچے بددعا نہیں کرنا چاہیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر کے رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ سے تعلقات کو اگر وہ بگڑی ہوئی حالت پر چھوڑ دیں اور ماں باپ کو ناراض کر کے رکھیں مختلف اوقات میں ماں باپ کے سامنے اس طرح کا معاملہ پیش کریں کہ جس سے ماں باپ ناراض ہوں تو ایسا کرنے کی صورت میں اولاد کے لئے نقصان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ اپنے زبان پر کنٹرول نہ کر پائیں اور ان کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے بچوں کی طرف سے اس کی وجہ سے ان کے موں سے بددعایہ جملے بددعایہ الفاظ نکل جائیں اور اس سے بچے کا نقصان ہو جائے آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرما اور اگر اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے ہم ہمارا شمار والدین میں سے ہوتا ہے یعنی ہم بچوں کے ماں باپ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی برا جملہ اپنے موں سے نہ کہیں کبھی بچوں کو بددعا نہ دیں اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ